آئینی ترمیم کا معاملہ حکومت نمبر پورے کرنے میں ناکام آئینی ترمیم کی سینٹ سے منظوری کے معاملے پر حکومت کو ایوان نبالہ میں بھی مشکلات کا سامن ہے حکومتی ذرائع کے مطابق سینٹ میں آئینی ترمیم کے لئے حکومت کو 64 ارکان کی ہماری درکار ہے جس میں سے جے یو آئی کے پانچ ووڈ حکومت کو پڑھنے کی صورت میں حکومت کو 64 ارہ کین کی ہماری تحصل ہو جائے گی حکومتی ذرائع کے کہنا ہے کہ جے یو آئی نے تحال اپنے ووڈ آئینی ترمیم کے حق میں ڈالنے کا فیصلہ نہیں کیا جے یو آئی ووڈ کے لئے ہماریت کا اعلان کار بھی دے تو حکومت کو سینٹ میں ایک رکن کی کمی کا سامنا ہے کیونکہ چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی آئینی ترمیم میں ووڈ نہیں ڈال سکیں گے اور چیئرمن کی ایوان میں موجودگی کی صورت میں کوئی اور چیئرمن کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا حکومتی ذرائع کے مطابق یوسف رضا گلانی کی جلاس شیئر کرنے کے باعث حکومت کے پاس سینٹ میں 63 ووڈ رہ جائیں گے لہذا سینٹ میں ایک ووڈ کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے اس حوالے سے حکومت 65 کا شکار ہے جبکہ حکومتی جلاس کی صدارت کسی اپوزیشن رکن سے کرانے کا رسک بھی نہیں لے سکتی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ولوچستان عوامی پارٹی کے چار MQM اور ANP کے تین تین ووڈ بھی آئینی ترمیم کے حق میں جائیں گے جبکہ نیشنل پارٹی مسلم لیگ کاف کا ایک ووڈ بھی آئینی ترمیم کے حق میں ہوگا سینٹ میں موجود چار آزار ارکان بھی آئینی ترمیم کے حق میں ووڈ دیں گے دوسری جانب سینٹ میں اپوزیشن پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل بی این پی اور مجلسے وعدت مسلمین کے ارکان پر مشتمل ہے اس وقت سینٹ میں پپل پارٹی کے چوبیس اور مسلم لیگ کے انیس ارکان موجود ہے